سلام علیکم علیکم سلام شیخ کیسے آپ اللہ کا شکر الحمدلہ شیخ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنی تھی شیخ یہ اکثر ہمارے نوجوان طبقے میں دیکھا جاتا ہے کہ شیخ ربی کی بڑی بحرومتی کرتے ہیں اور مدقلی کہہ کے لوگوں کو چڑھاتے ہیں تو بس میرا سوال یہ ہے کہ علماء کے نزدیک شیخ ربی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں کون سے نوجوان ہیں اصل الہدیث ہیں یا بداتی حنفی جو جل بھن کر کے جسٹر رہے ہوں گے وہ ہیں بتائیے شیخ بدخسمت ہی یہ ہے شاہت ہے ہی ہے نہیں اپنے آپ کو سالفی کہتے ہیں الہدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی وہ اپنے اردو کے انڈیا وغیرہ کے ہیں یا ادھر عرب مالک کے ہیں نہیں انڈیا کے ہیں انڈیا پاکستان کے ہیں تو کچھ لوگ بہرحال کچھ بن جاتے ہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کو جی جی ہمیں جانتا ہوں یعنی احلی حدیث ہیں پرانے پرانے احلی حدیث تو نہیں ہے شیخ یہ بعد میں احلی حدیث ہوئے ہیں مگر اب ان کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ شیخ ربی کو کچھ بھی بولتے ہیں مدخلی کہ کے چڑھاتے ہیں لوگوں کو بچارہ مجبور ہیں اقل سے پڑھے لکھے تو آئے نہیں کتنے دن کا لوگ ہوئے ہیں تو ان کو آقل سے مجبور سمجھئے کہ یہ کیوں مدخلی کا معنی کیا سمجھا آپ نے بکٹارہ مقلد ہے کہ یہ آپ تقلید نہ کرو آپ سلفی اپنے کو کہتے ہو کس بنا پر مدخلی نام رکھتے ہو بس ایک لفظ پوچھو کس بنا پر مدخلی نام رکھتے ہو جی جی بس ان سے آپ پوچھے ہیں اس سے بڑی آرام سے نرائی جگڑے کی باتیں اور اگر نرائی جگڑے کرنے چاہے تو آپ ان کو دور پھوک کر کے پھینک دیجئے شیخ روی بہت بڑے عالم ہیں اچھے ہیں رائعی بات بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہیں کیونکہ وہ لوگ جو آت اسلامی کے ہیں وہ لوگ اخوانی ذہن کے ہوتے ہیں تو اب شیخ روی نے سب کا بنیاد توڑی ہے اس وقت سے سعید خطب وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے سب تو یہ لوگ اصل آل حدیث نہیں ہیں خالی اپنے کو بنے ہیں یا تو آپ اپنے آل حدیث ظاہر کر کے اور اپنا مسئلہ کھلانا چاہتے ہیں علماء سے دور کر کے لوگوں کو بہت سے ایسے ہیں بہت بہت شکریہ شیخ شیخ آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا سکتا ہوں اپنے جو بات بتائیے آپ اپنی طرف سے جو ہم نے کوئی نئی بات نہیں بتائیے آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مدخلی کیوں کہتے ہیں کیا وہ بداتی ہیں کیا وہ جماعت تبلیغی کے ہیں کیا وہ اخوانی ہیں کس طرح سے آپ کار رہے ہیں تب ظاہر ہوگا ان سے پوچھئے کہ آپ کی بات سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں اپنے طرف سے آپ پوچھئے اور اگر مطلب ایک کہیے کہ تم لوگوں سے پوچھا جائے پوچھئے آپ کیوں مدخلی ان کو کہا جاتا ہے نہیں جانتے ہیں آپ ان سے کہیں تقلید نہ کرو صحیح بات بتاؤ کیا وجہ ہے تو خود وہ ظاہر ہو جائیں گے یا تو جہات اسلامی کے ہم سے مہدودی پر تو جہاں نے لکھا ہے اچھی طرح یہ سب چیزیں ہیں جزاکاللہ خیر شایخ اللہ آپ کو شہد دے اللہ آپ کو اور آخیت دے